راجہ استاد کو اس کا باپو سکھاتا رہتا تھا ہمیشہ انگلیوں پر کٹ کتنیوں کو نچانے کا کھے اس لیے کچھ ہاتھ چلانے لگ گیا تھا باپو کے مرتے ہی ماں اور دو بہنوں کی جمعیداری اس پر پڑ گئی کبھی ایک فیکٹری میں تو کبھی دوسری فیکٹری میں مجدوری کر کے دن نکالتا رہا جب پڑتا تھا تو کبھی کبھار باپو کے ساتھ جاتا رہتا تھا شو کے لیے جیادہ تر گلی محلوں میں ہی ہوتے تھے ایشے شو پیسہ بھی کچھ خاص نہیں بنتا تھا پر باپو اپنا پستینی کام بھلا یوں ہی نہیں چھوڑنا چاہتا تھا باپو نے مرتے وقت اسے یہی کہا تھا بیٹا اگر کوئی اچھا کام نہ ملا تو ان کٹ پتنیوں کو نچانا اس سے بہتر کام تمہارے لیے کوئی اور نہ ہوگا بے کچھ سالوں تک فیکٹری کی ہی مجدوری کرتا رہا کبھی بھی کٹ پتنیوں کے چہرے سے دھول اڑانے کا وقت نہیں تھا اس کے پاس وہ تو اس کی بہنیں تھی جو کٹ پتنیوں کا اپنی طرح شنگار کرتی رہتی گھاگرہ چولی سب ٹھیک تھاک سے جا کر رکھتی تھی اور ان کی جندگی کے کچھ مرم سمجھتی رہتی تھی فیکٹری والوں نے ایک دن مجدوروں کی چھنٹنی کرتی راجہ کے ہاتھ سے کام نکل گیا بڑی بہن نے اسے باپو والا پستینی کٹ پتنیوں کو نچانے کا کام کرنے کی سلا دے دی ماں نے بھی فیکٹریوں کی خواب چھاننے کو منع کرتی جب راجہ نے کٹ پتنیوں کے چہرے دیکھے تو وہ مارے خوشی سے پگلا گئے تھے وہ راجہ کی عملیوں کے اشارے پر ناچنے کو بے قرار تھے ایک دن صبح تڑکے ہی راجہ اپنے کٹ پتنیوں کو دھیلے میں ڈال کر نکل گیا شہر کے چراہے کی اور پہلے دن اس نے ایک چراہے پر شو لگا دیا لوگ کو تہل سے تفٹ کتنیوں کو دیکھتے لیکن دو چار منٹوں میں ہی خسک جاتے آخر دو تین گھنٹے کی ماتھا پچی کے بعد ماتھرہ بیس روپے ہی اس کے ہاتھ لگے لوگ پیسے بھی ایسے دے رہے تھے جیسے مانو بھیگتے رہے ہوں راجہ کا کلیجہ بیٹھ گیا گھر پہنچتے ہی وہ فوٹ فوٹ کر رو پڑا راجہ کھانا کھا کر بستر پر پسر گیا سامنے وہی کٹ فتلیاں اسے ایک الگ سے انداز سے گھور رہی تھی کئی تو مسکرا رہی تھی راجہ کا من ان سے نفرت سے بھر گیا وہ اٹھا اور ایک ایک کو دھیلے میں ڈال کر پرانے بکسے میں ڈال دیا رات کو سوتے ہی سوپن میں اسے ایک شور سنائی دیا سب کی سب کٹ فتلیاں مانو اگار کی بن کر راجہ کے پاؤں پر گڑ پڑی اور فریاد کرنے لگی ہمیں مت مارو ہم ناچنا چاہتی ہیں ہمارا بکسے میں دم اٹھ رہا ہے استاد ہم تمہارے لیے ناچنا چاہتی ہیں راجہ جب صبح جاگہ کو پھوٹتے ہی تو اس نے بکسے سے کٹ فتلیاں کو نکال دیا اور انہیں سجانے لگا اس نے اپنی بہن سے پوچھا اگر مجھے ساتھ میں کوئی نئے فلمی گانے والا میں جائے تو لوگوں کو اپنے شوک کا دیوانہ بنا دھولا راجہ کی چھوٹی بہن نے راجہ کو ٹیپ ریکارٹر خریدنے اور نئے فلمی دھنوں پر ناچ کروانے کی سلا دی راجہ کی لمبی اڑان کو پنک مل چکے تھے بے شام تک ٹیپ ریکارٹر سنگ پر کتلیوں کو نچابتا رہا اور سپنوں کے چھوٹے محل بناتا رہا راجہ کی بڑی بہن باپو کے گجر جانے کے بعد اپنی گیارمی کی پڑھائی چھوڑ کر ایک پبلک سکول میں پڑسی لگ گئی تھی بے سکول سے آئی اور سیدھے راجہ کے پاس پہنچی وہ بولی بھئیہ میں نے پرنسپل سے بات کر لی ہے تم اگر کل سکول میں شو کرے بچے بڑے خوش ہوں گے اور پرنسپل میڈم تو کہہ رہی تھی کہ سکول کے فنڈ سے بھی اسے مہدان نہ مل جائے گا ان شبتوں نے راجہ کے سپنوں کے محل کو ایک چھوٹی سی نیو بنا دی دوسرے دن ہی راجہ تین سو بچوں کے سامنے سکول کی سٹیج پر تھا بچوں کی تالیوں کی آواج کے نشے میں راجہ جیسے خود کو فلمی میرو سمجھ رہا تھا وہ دن اور آج کا دن راجہ نے کبھی پیچھے مل پر نہیں دیکھا کچھ ہی سمیہ میں وہ اپنے علاقے کا مشہور کٹ پتلی باج بن گیا تھا اس نے اپنے شو کے لیے جیاتر سکولوں کو چنا ان کٹ پتلیوں کے آشرواز سے راجہ اور اس کی دونوں بہنوں کی شادی دھوم دھام سے ہوئی راجہ کی پتنی میرا تو تسمی تک پڑی ہے اسے راجہ کی بڑی بہن نے اپنے ہی سکول میں چپڑسی کے کام پر بھی لگوا دیا تھا راجہ ویسے بھی دوسرے راجیوں تک نکل جاتا تھا مہینے دو مہینے بعد ہی درشن ہوتے تھے اس کے اس بار راجہ پورے بیس ہجار پہ لے کر آیا اور میرا کے لیے ایک بڑی سی سونے کی انگوٹھی اگلے دن سونے کی چمکتی انگوٹھی ڈالے میرا میڈم سب ٹیچنوں کو دکھاتی پھر رہی تھی آدھی چھٹی کو جیسے ہی چائے دینے گئی کسی میڈم نے میرا پر بھپتی کس لی کیا کرتے ہیں تمہارے پتی جو اتنی مہینگی انگوٹھی لائے ہیں تجھے دوسری میڈم نے بات پکڑی بھائی کٹ پتلیوں کو نچاپتے ہیں ہمارے پتیوں سے تو یہ کٹ پتلیوں والے ہی اچھے ہیں اس بات پر سب ٹیچروں نے جور سے ٹھاکا لگایا تھا راجہ کی ساری کٹ پتلیاں ایک بار پھر سے بڑے بکسے میں بینہ ہوا پانی کے دم گھٹنے سے مرنے لگ پڑی تھی راجہ کی پتنی نے سب کچھ ساپ کہہ دیا تھا کہ اب آج کے بعد راجہ کٹ پتلیوں کی کمائی ہمیں نہیں کھلائے گا اسے کٹ پتلیوں وہ میرا دونوں میں سے کسی ایک کو چننا تھا راجہ اگلے دن صبح صبح ڈبے میں پانچ چھے چپاتیاں ڈال کر کسی فیکٹری میں کام کی تلاش میں نکل گیا میرا بھی گجے سے مند سے سکول پہنچی تو بہر آدھی چھٹی پر گیا کھانا کھانے لگی لیکن اس کا مند کہیں اور ہی تھا اسے رہ رہ کر ان کٹ پتلیوں کا خیال آتا رہا وہ کیا سوچ رہی ہوگی اب کیا ہوگا ان کا اس نے کٹ پتلیوں کا گلہ گھوٹ دیا ہے اور بھی نہ جانے کیا کیا ابھی کھانا ختم ہی ہوا تھا کہ پرنسپل میڈم کی گھنٹی بچ گئی اس نوٹس پر ہر ادھیابت کے ہستاکشو کروا کر لائیے جی میڈم ایک کمرے سے دوسرے کمرے دوسرے سے تیسرے سکول کی پوڑیاں چڑھتے ہی اسے ایک خیال نے وہی روک دیا تم خود کیا کام کرتی ہو میرا تم بھی تو پورا دن کٹ پتلیوں کی طرح ناچتی ہو سکول میں بس اس بچار سے اس کے تن من کو ایک ارجہ سے بھر دیا آگے وہی میڈم تھی جس نے اس پر پھپتی کسی تھی وہی ہاتھ گھما گھما کر چھوٹے بچوں کو قویتہ سکھا رہی تھی اسے لگا میڈم بھی تو کٹ پتلی کی ہی ترہ ناچ رہی ہے اور کیا کام ہے اس کا سکول میں وہ ایک دم سے کمرے میں گھس گئی میڈم تھوڑا جھجگ سی گئی اس کے ہاتھ یوں ہی کچھ پل کھڑے رہے میرا سے رہا نہیں گیا میڈم آپ تو میرے پتی کی کٹ پتلیوں کی ترہ ناچتی ہوئی لگ رہی ہیں میڈم کچھ جھیپ سی گئی ارے یہ سب کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے میرا ہس کر باہر آ گئی میرا کو لگا کیا جندگی کا رنگ منج سب کے لیے ایک جیسا ہی ہے بس ناچنا ہی ہے کسی کے اشارے پر اب اسے لگنے لگا کہ وہ جلدی سے پرنسپل سے پوچھ کر گھر جلدی چلی جائے اور ہوا بھی ایسا ہی اس نے چھٹی ہونے سے پہلے توید خراب ہونے کا بہنہ بنایا اور تیجی سے نکل گئی گھر کی آئی راستے میں بھے توڑ رہی تھی اسے لگ رہا تھا جیسے بھے اڑھ کر گھر پہنچ جائے پورے راستے اسے بس یہی خیال تھا کہ کہیں کٹ کتلیوں کا دم نہ کٹ گیا ہو بند بکسے میں جیسے ہی گھر پہنچی اس نے ایک دم سے بکسے کو کھولا تیج سانسے لیتی ہوئی کٹ کتلیوں کو اس نے ایک ایک کر کے جلدی سے باہر نکالا سب کے سب کو بستر پر بٹھایا اور بڑی دیر تک ان کی نبجیں ٹولتی رہی سب کے سب اب سانسیں لے رہے تھے اسے لگا جیسے اس نے ایک پریبار کو مرنے سے بچا لیا ہو جندگی میں پہلی بار اس نے انہیں اپنے پند سے گلے لگایا تھا اور ان کے چہرے کو پڑا تھا راجہ شام تک کوئی کام ڈھونڈ کر باپس آ گیا جیسے ہی وہ کمرے میں آیا سب کٹ کتلیاں بستر پر ہار شنگار میں بیٹھی تھی ان کے چہرے کھلے ہوئے تھے اس کی پتنی کے ہاتھوں میں ملکہ کٹ کتلی کے دھاگے تھے اور وہ اسے نچانے کی کوشش کر رہی تھی